السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع دلالت وكل دلالت في النار قال اللہ تبارک و تعالی في کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئیک لهم الامن وهم محتدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمومن من امنه الناس على دمائهم واموالهم محترم صدر اجلاس شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ اس سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام ذمہ داران جماعت دیگر سامعین و حاضرین آج کا یہ پروگرام جو اسلام اور انسانی حقوق کے عنوان سے ہمارے اور آپ کے درمیان مناقض کیا گیا ہے میں اس کے کامیابی نقاط پر اسلامی کنفارمیشن سینٹر کے صدر محترم برادر زید پٹیل حفظہ اللہ اور اسی طریقے سے اس سینٹر سے جڑے ہوئے مختلف علماء اور دعات کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو ایک حساس اور اہم طریر عنوان پر رچایا اور بسایا ہے جو آج کی ہماری اور آپ کی صرف سماجی ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے نہ صرف یہ کی دنیا کے لوگ اس بات کو جانیں کہ اس کائنات کا سب سے آخری اور انتم دھرم اور مذہب جو مذہب اسلام ہے اس کے دنیا میں امن و سلامتی کے تعلق سے اور معاشرے میں امن و اتمینان اور محبت اور بھائیچارگی کے ماحول کو قائم کرنے کے تعلق سے کیا وصول اور ضوابط ہیں بلکہ ہم مسلمان بھی اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ امن عالم کے تعلق سے اور خود ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اس امن کے تعلق سے ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس بابت اسلام نے ہمیں اور آپ کو کیا احکامات عطا کیے آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ آج پوری دنیا میں میڈیا کے حوالے سے ایک بہت بڑا ٹائٹل اسلام کو بدنام کرنے کے لئے اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لئے دہشت گردی کے نام سے جوڑا جاتا ہے اور اس کے فروغ میں اور اس کو ہائی لائٹ کرنے میں اور اسلام اور مسلمانوں سے اس کو ہما وقت چسپا کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا اور اہم رول ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی سادش کے تحت اس طرح کے کاموں کو اسلام سے اور اہل اسلام سے جوڑ کر کے نہ صرف یہ کہ اسلام کو بدنام کرنے کی سادش رچی جاتی ہے بلکہ اس کے پسے پردہ نہ جانے ان لوگوں کی اور کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں کیا کیا مقاصد اور کیا کیا عزائم ہوتے میرے دینی بھائیو اور دوستو یہ بات اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور مومن کی پہشان اور شناخت بتا کر کے مکمل طور پر واضح اور کلیر کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک مسلمان اسلام کا ماننے والا اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا قرآن کا پڑھنے والا اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان پر اپنی زندگی میں عمل کرنے والا یہ امن کا دائی ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ امن کا پیغامبر بھی ہوتا ہے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں ذکر فرمایا ہے اور حدیث کی بیشتر کتابوں میں یہ موجود ہے اور ایمان کے بنیادی مسائل میں محدثین نے اس حدیث کو شامل کیا ہے اس کے لئے انوان قائم کیا ہے باب قائم کیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدی وَالْمُومِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ کہ حقیقی مسلمان وہ ہے حقیقی مسلمان وہ ہے کامل مسلمان وہ ہے علماء بیٹھے بھی ہیں جانتے ہیں جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں کہ المسلم اور المومن میں جو اعلی ہے معرفہ کا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کمال کے لئے ہے بیان کمال کے لئے ہے کہ کامل مومن وہ ہے کامل مسلمان وہ ہے تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مسلمان اور کمال اسلام کی پہچان یہ بتائی ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی اس کے زبان کی تکلیفوں سے اور اس کے ہاتھ کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں یہ سب سے بڑا بنیادی سماجی پہچان اسلام نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے ایک ٹائٹل دیا ہے دنیا میں جینے کے لئے دوسروں کے ساتھ رہنے کے لئے زندگی گزارنے کے لئے پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ سلوک اور بیوہار کرنے کے لئے اور اپنے معاملات کو ان کے ساتھ دنیا کی زندگی میں چلانے کے لئے کہ وہاں آپ کو یہ رول پلے کرنا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اسلام کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی زبان صحیح سالم رہے آپ کی گفتگو اس دائرے میں رہے کہ دنیا کے لوگ آپ کے پڑوس میں رہنے والا آپ کا مسلمان بھائی آپ کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والا آپ کے ساتھ چلنے والا آپ کے ساتھ کھانے اور پینے والا آپ کے ساتھ سماجی زندگی گزارنے والا اور ایک معاشرے میں آپ کے ساتھ رہنے اور بسنے والا یہ محسوس نہ کرے کہ آپ کی زبان سے آپ کی گفتگو سے اس کو ادنا عذیت پہنچ رہی ہے معمولی تکلیف پہنچ رہی ہے یہ پہچان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اسی طریقے سے ہاتھ کی تکلیف اسلام نے زندگی کے مسائل میں ان تمام فسادات کو ان تمام جرائم کی شکلوں کو اور اسی طریقے سے ان تمام آپسی اختلاف اور انتشار کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مشاکل اور مشکلات کو اسے ایک لفظ کے اندر سمیٹ دیا اگر آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی سماج اور معاشرے میں رہنے والے لوگ محفوظ ہیں تو گویا کہ آپ کامل مسلمان ہیں یہاں ایک بات قابل غور ہے بہت سارے لوگ تقریر کرنے والے بہت سارے لوگ میڈیا میں آمن کے حوالے سے باتیں کرنے والے صرف حدیث کا یہ ٹکڑا پیش کرتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں صرف مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کا تذکرہ کیا لیکن آپ پوری حدیث کو پڑھائیں دوسرے ٹکڑے میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا یہ پیغام شانتی کا یہ پیغام اسلام کے محبت کا بھائی چارگی کا یہ پیغام اور پوری دنیا کو عزیت سے تکلیفوں سے مشاکل اور مشکلات سے پاک اور صاف رکھنے کا یہ پیغام مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو برتنے کا حکمتہ فرمایا اور اسلام سے آگے کا جو درجہ ہے ایمان اس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ المومنوں من امنہ الناس على دمائہم و اموالہم کامل مومن وہ ہے کمال ایمان یہ ہے سچا ایمان یہ ہے پکا ایمان یہ ہے کھرا ایمان یہ ہے اسلام کا سچا سندیش ایمان کے حوالے سے اور اہل ایمان کے حوالے سے پوری دنیا کے لوگوں کے لئے ہے کہ دنیا کے لوگ اس کائنات میں بسنے والے اللہ رب العالمین کے بندے بلا تفریق مذہب و دھرم بلا تفریق مسلک و ملت بلا تفریق ذات اور برادری بلا تفریق رنگ و نسل بلا تفریق بولی اور بھاشا اس کائنات میں اگر کوئی آدمی رہتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی دھرم کو ماننے والا ہو غیر مسلم ہو عیسائی ہو کرسچن ہو ہندو ہو سکھ ہو یا دنیا کے کسی بھی دھرمہ اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو کسی بھی کاشٹ اور برادری سے تعلق رکھنے والا ہو وہ اللہ کا بندہ ہے اس روح زمین پر رہنے والا اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے ایک انسان ہے اور بحیثیت انسان آپ کو اس کے لیے یہ حق ضروری طور پر ادا کرنا اور وہ حق کیا ہے ایک مومن کے اوپر من امنہ الناس على دمائیہم و اموالہم دنیا کے اندر لوگوں کی جان اور ان کا خون آپ کے ذریعے سے محفوظ ہونا چاہیے من امنہ الناس على دمائیہم کسی کا مڈر نہیں کیا جا سکتا کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا ہے کسی کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے ادنا آدمی کو یا کسی پاور رکھنے والے آدمی کو یا کسی طاقت رکھنے والے آدمی کو کہ کسی معصوم آدمی کے خون سے وہ اس کائنات کے اندر کھیل کھیلے اس کا قتل کر دے ہر انسان کا خون اس کی جان اور اس کی نفس کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ایک حرمت عطا کیا ہے وہ حرام ہے آپ کے لئے اور اسی طریقے سے اموالہم مال دو چیزیں زندگی میں ہمارے اور آپ کے لئے بہت ہے انسان کے لئے جان اس کی اور اس کا مال اگر یہ دونوں چیزیں اس دنیا کے اندر محفوظ ہیں اور اس کی زمانت اس کائنات کے اندر ملتی ہے تو اس معاشرے کو کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرہ بد امنی سے پاک ہے یہ معاشرہ پر امن معاشرہ ہے یہ خوشحال معاشرہ ہے یہ خوشگوار معاشرہ ہے اور یہ اسلام کا ایک بہت بڑا پیغام ہے ایک بہت بڑا سندیش ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لئے کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محبوب بن کر رہنا چاہتا ہے اپنے اسلام کی سچی شناخت کو اور ایمان کی سچی پہچان کو اس کائنات میں لوگوں کے درمیان پیش کر کے رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے جان کی حفاظت کو اہم سمجھتا ہے ویسے دوسروں کے جان کی حفاظت کو بھی اہم سمجھے جس طریقے سے وہ اپنے مال کو عزید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کے مال کو بھی عزید رکھے کسی آدمی کے عزت کے خلاف کسی آدمی کے مال کے خلاف کسی آدمی کے نفس اور جان کے خلاف اسلام کے اندر کوئی بات کہنا کوئی اٹیک کرنا کوئی حملہ کرنا کوئی بدنامی اور دشنام ترازی کی بات کرنا نہ صرف یہ کی حرام ہے بلکہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ کبیرہ میں شمال کیا ہے بڑے بڑے گناہوں کی جو فہرست ہے اس فہرست میں کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد ان جرائیم کو رکھا ہے جو جرائیم اس معاشرے میں بدامنی کا سبب ہے اور ان گناہوں کو رکھا ہے جو اس معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں انسانیت کے خلاف اور اللہ کے بندوں کے خلاف اور اللہ کی مخلوقات کے خلاف در اور روپ پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہیں آپ تصور کیجئے آپ تصور کیجئے کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں بیان فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو اپنے گھر میں باند دیا ایک بلی کو باند دیا اور وہ بلی بھوکا اور پیاس سے تڑپ کر کے مر گئی اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ عورت اس بلی کے خلاف ظلم کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ نے امن دیا تھا آپ کو اگر اسے اپنے گھر میں دانا اور چارا نہیں دینا ہے یہ بات آپ کو گوارا نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کی زمین کو شادہ ہے اپنے گھر سے باہر کر دیں تاکلو من خشاش الارض وہ زمین کے اندر کیڑے مکوڑوں کو کھا کر کے اپنی زندگی گزار لے گی اپنی جان کی حفاظت کر لے گی اس بلی کو اس عورت نے بات دیا اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ بلی تڑپ کر کے بھوکا اور پیاس سے مر گئی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت میں آپ گویا ہوئی کہ یہ عورت اس بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے امن کے تعلق سے کھلوار کرنے کی وجہ سے اس کی جان کو لینے کی وجہ سے اور اس کے قتل کا سبب بننے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی گئی کتنا بڑا جرم ہے انسان کو نہیں مارا اللہ کے بندے کو نہیں مارا کسی اس کائنات میں رہنے والے مسلمان کو یا اسی طریقے سے کسی دھرم کے ماننے والے کسی مذہب کے ماننے والے ہمارے اور آپ کی طرح سے کسی شخص کو کسی آدمی کو نہیں مارا ایک جانور کو مارا ایک جانور کے مارنے کی وجہ سے بلا وجہ اگر ایک عورت جہنم کے عذاب کا سبب بن سکتی ہے اور جہنم کے عذاب میں داخل کی جا سکتی ہے تو آپ تصور کیجئے کہ امن کے خلاف اس کائنات میں اللہ کے کسی بندے کے خلاف ہاتھ اٹھانا اللہ کے کسی بندے کے خلاف تلوار اٹھانا اللہ کے کسی بندے کے خلاف خنجر اٹھانا اللہ کے کسی بندے کے خلاف بندوق اٹھانا اللہ کے کسی بندے کا مدر کرنا انسانیت کا مدر کرنا یا اسی طریقے سے اس روح زمین پر امن و شانتی کے ساتھ رہنے والے اللہ رب العالمین کے بندوں کے جانوں سے اور ان کے نفس سے کھلوار کرنا ان کے عزت و عبرو سے کھلوار کرنا یہ کتنے بڑے جرم کا سبب اور ذریعہ اسی لئے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر جو چارٹر پوری دنیا کے سامنے امن عالم کے تعلق سے اور انسانیت کی حفاظت اور ان کے جانوں کی حفاظت کے تعلق سے اور اس کائنات میں امن و شانتی کے فروغ کے تعلق سے پیش کیا اس میں اس بات کا بھی اعلان تھا اِنَّ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَآَارَادَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ حَادَا فِي شَهْرِكُمْ حَادَا فِي بَلَدِكُمْ حَادَا کہا جیسے مسلمانوں کا یہ شہر حرمت والا مکہ مکرمہ محترم ہے جس طریقے سے حج کا مہینہ ذلہجہ عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے اور جس طریقے سے آج کا یہ حج کا دن عظمت والا اور حرمت والا دن ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان محترم ہے اسی طریقے سے ایک انسان کی جان محترم ہے اسی طریقے سے ایک انسان کی آبرو اور اس کی عزت محترم ہے اور اسی طریقے سے اس کا مال اور اس کی جائداد محترم ہے اس کے خلاف کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا اس کے خلاف اس کائنات کے اندر کوئی ایکشن لینا اس کے خلاف اس کائنات میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی کرنا یہ اسلام کے اندر قطعن روا نہیں ہے اس لئے آپ دیکھ لیجئے کہ امن کی وہ تمام شکلیں جو انسانیت کے لئے محبت کا اور بھائی چارے کا ذریعہ ہیں جو سماج میں ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے اسلام نے ان تمام چیزوں کو ہمارے اور آپ کے اوپر مسلمانوں کے اوپر لاغو کیا ہے اور اس کو برتنے کا ہمیں اور آپ کو حکم اتا فرمایا سب سے پہلی چیز جو اسلام نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے اور لاغو کیا ہے وہ توحید کا پیغام ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ توحید ہی اس کائنات میں امن کی سب سے بڑی دعوت ہے اور سب سے بڑی بنیاد ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو شرک کو شامل نہیں کیا ان کے لئے اس کائنات میں امن ہے اور یہی لوگ ہدایتیاب توحید کا ماننے والا اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی عقیدے پر عمل کرنے والا اور ایمان کی سچی بنیادوں کو اس کائنات میں لے کر چلنے والا ایک معاہی توحید پرس انسان وہ اس کائنات میں کسی کا بھاگی نہیں ہو سکتا ہے کوئی قانون توڑنے والا نہیں ہو سکتا ہے کسی ظلم کو کھڑا کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے انسانیت کے لئے پریشانی کا اور مشکلات کا باعث نہیں بن سکتا ہے وہ راستے میں روڑے کھڑے کرنے والا رکاوٹیں پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کی وہ اس کائنات میں کسی آدمی کے گھر کے سامنے راستہ چلتے ہوئے اس راستے پر کوئی کھڑا اور کوئی کچھڑا ڈالنے والا تک بھی نہیں کوئی ایسی تہنی کوئی ایسا پتھر پھیکنے والا نہیں ہے جس سے پیچھے آنے والے لوگوں کو اور راہگیروں کو تکلیف پہنچ سکے یہ توحید کا پیغام ہے یہ اسلام کا پیغام ہے اور یہ اہلِ توحید کے لئے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ایک بہت بڑا حکمہ ہے جو قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے آخری نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثِ مبارکہ کے ذریعے سے دیا وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں امن کی جتنی شکلیں ہیں اور اس کی جتنی صورتیں ہیں اس کی جتنی بنیادیں ہیں نماز پڑھنے سے لے کر کئی عبادت کرنے تک ہمارے اور آپ کے درمیان اچھے ماحول اور اچھے اخلاق کو قائم کرنے اور بہترین سلوک اور اسی طریقے سے سماج اور معاشرے میں خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنے سے لے کر کے سارے انسانوں تک اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو پہنچانے تک ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے امن کے دائرے میں رکھا ہے اور خوف سے اور ظلم سے اللہ رب العالمین نے اسے باہر نکال دیا آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز امن کے دائرے میں ہونی چاہیے آپ روزہ رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو وہ امن کے دائرے میں ہونی چاہیے آپ اس کائنات کے اندر دنیا کے کسی بھی نیکی کے کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ امن کے دائرے میں ہونا چاہیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو قائم کرنے کے لیے دو اہم بنیادیں ہمیں عراب کو دی ہے ان بنیادوں کو سمجھنا ہمارے عراب کے لیے بہت ضروری ہے ایک رحمت کا ذابطہ اور دوسرے صبر کا ذابطہ رحمت اسلام دین رحمت ہے کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے اور اس کائنات کا بنانے والا اللہ رب العالمین رحم الرحمین ہے اور وہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عراب کو دیا ہے قرآن کی شکل میں وہ کتاب رحمت ہے رحمت کو عام کرنا اور رحمت کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا یہ اسلامی زندگی کی ایک ایسی بنیاد ہے ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کی ایسی بنیاد ہے کہ اگر وہ رحم اور رحمت کے دائرے سے نکل گیا تو وہ ظالم ہو جائے گا وہ قاتل بن جائے گا وہ نجانے کون کون سے جرائم کو اور پاپ کو کرنے والا اور برائیوں کو انجام دینے والا اور ان گناہوں کے اندر ملوث ہونے والا بن جائے گا اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے رحمت کی تمام شکلوں کو ہمارے اور آپ کے اوپر واجب کر دیا ہے یا تقیم فرما دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کا اللہ کے رحم کا وہ مستحق نہیں بن سکتا بہت بڑی بات ہے سوچنے کی بات ہے وہ رحمتیں جو امن کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے رحم کے وہ ذابطے اور وصول جو ہمارے گھروں کے اندر امن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے جو ہمارے معاشرے سے بے چینیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے جو پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کا ذریعہ ہے وہ رحم جو ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بھائیوں کے لئے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی مخلوقات کے لیے پوری انسانیت کے لیے دوستوں کے علاوہ دشمنوں کے لیے اپنوں کے علاوہ پرائیوں کے لیے پیدا کیا تھا اور انسان ہی نہیں جانوروں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا آج وہ رحم ہمارے اور آپ کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے انسانیت کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے میرے دینی بھائی اور دوستو اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی ہے امن کی وہ اپنوں کے لیے بھی ہے وہ پرائیوں کے لیے بھی ہے وہ ہمارے آپ کے لیے بھی ہے وہ غیروں کے لیے بھی ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے وہ غیر مسلموں کے لیے اور نان مسلم کے لیے بھی ہے اور یہی اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اسلام کا امن کا جو پیغام ہے وہ عالمی ہے وہ انٹرنیشنل ہے وہ بین الاقوامی ہے وہ کتاب رحمت جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کے رحمت کے ذابطے اور اصول عالمی ہے بین الاقوامی ہے اور بین الاقوامی سطح پر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذابطوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کا حکمتہ فرمایا اور دوسری جو تعلیم بنیاد ہمیں اور آپ کو اسلام نے امن کے تعلق سے دی ہے وہ صبر کی تعلیم ہے اللہ اکبر یہ کتنی بڑی تعلیم ہے معاشرے میں کہیں خلفشار ہو سماج اور معاشرے میں کہیں بدامنی ہو بے چینی کا ماحول ہو بین الاقوامی سطح پر کہیں بے چینی اور بے اتمنانی کا مظاہرہ ہو جذبات قابو میں نہ آ رہے ہو دل کو ٹیس پہنچ رہی ہو اور انسانیت کراہ رہی ہو ایسے موقع پر اسلام نے ہمیں اور آپ کو صبر اور برداشت کی تعلیم دی ہے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اور اللہ کے آخری ربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سنہرے اور پاکیزہ تعلیمات کو تاریخ کے حوالے سے بڑھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے جو مکہ کی سرزمین پر پیش آیا تھا ہم جذبات کے ساتھ کھلوار نہیں کرتے ہیں اسلام جذبات کے ساتھ کھلوار کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم نہیں دیتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا توازن بگڑ جائے انسانیت کا توازن بگڑ جائے اور اس کے نتیجے میں بدامنی پیدا ہو جائے اسلام اقل اور ہوش کے ساتھ اس کائنات میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو اختیار کرنے اور ایسے ماحول میں پرفتن ماحول میں سنگین ماحول میں جہاں جذبات بھلک اٹھتے ہیں انسانیت کے خلاف انسان اپنے اقل اور ہوش کو کھو بیٹھتا ہے ایسے موقع پر بھی ہمیں اور آپ کو صبر کا دامن تھامنے کی تعلیم دی ہے آپ طائف کا واقعہ یاد کیجئے آپ سہن حرم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ کا ایکشن یاد کیجئے اور ان تمام تکلیفوں کو یاد کیجئے جو مظلوم مسلمانوں کے خلاف آپ کی ٹیم کے خلاف صحابہ اکرام کے خلاف اور اس دنیا میں اسلام کو ماننے والے ایمان کے ماننے والوں کے خلاف کیا گیا آپ نے کبھی کسی کو جذبات میں آتا ہوا نہیں دیکھا اور اگر کبھی کوئی صحابی یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کوئی جذبات میں آیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو تلواروں کے دستے کو اوپر کر لیا آمادگی کا اظہار کر دیا تیار کر دیا تو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ رسالت ماب گویا ہوئی کہ مجھے اس کائنات کا رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر کے بھیجا گیا رحمت میری پہچان ہے صبر میری تعلیم ہے دنیا کے لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں لوگوں کو مارنے کے لیے لوگوں کا مدر کرنے کے لیے قتل کی دعوت دینے کے لیے اور معاشرے میں بے چینی پھیلانے کے لیے آیا ہے اس لیے اپنی تلواروں کو میانوں میں کر لو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا صحابے کرام کی تلواریں میانوں کے اندر واپس چلی جاتی یہ برداشت کا جذبہ یہ صبر کی تعلیم اسلام نے دی ہے اور سنگین مواقع پر دی ہے خطرناک موڑ پر خطرناک مراحل پر دی ہے اس سے بڑا امن کا پیغام اور کیا ہو سکتا اس سے بڑی امن کی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے دنیا کے شاہان مملکت کے پاس پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی خطوط جاتے ہیں لیٹر جاتے ہیں اسلام کی دعوت کے تعلق سے کتنے خوشگوار ماحول میں کتنے محبت بھرے ماحول میں کتنے پیار بھرے انداز میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراسلت اور یہ رسالے اور یہ خطوط مختلف شاہان مملکت کے پاس جاتے ہیں وہ تاریخ میں پڑھنے کے قابل ہے قرآن نے تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم پہلے ہی دے دیا ہے دعوت کے میدان میں بھی اور یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے سمجھنا ہے اپنی زندگی میں برتنا ہے آج امن کی سب سے بڑی ضرورت فیلڈ ورک کرنے میں ہے دعوت کے میدان میں ہے اسلام کی تبلیغ کو اللہ کے بندوں تک اور دنیا کے لوگوں تک پہنچانے میں ہے وہاں بھی ہمیں اور آپ کو امن کے اور محبت کے وصولوں پر چلنا ہے کہا اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور اگر جدال کا موقع آ جائے بحث و تقرار کا موقع آ جائے اختلاف پیدا ہو جائے نظریات میں تضاد پیدا ہو جائے ایک آدمی اسلام کے خلاف اٹیک کرنے والا آپ کے سامنے مختلف تصورات لے کر حاضر ہو جائے اور آپ اسے اسلام کے بارے میں سمجھانا چاہے اللہ کا پیغام پہنچانا چاہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا چاہے تو آپ اس کے اوپر جبر نہیں کر سکتے ہیں اکراہ نہیں کر سکتے ہیں مجبور نہیں کر سکتے ہیں قرآن کا حکم ہے وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِيْهِ آحَسَن جو بہترین طریقہ ہے جو بہترین ڈائلاک ہے جو گفتگو کا بہترین انداز ہے امن کے ماحول میں ہو انسانیت کے ماحول میں ہو پیار کے ماحول میں ہو دعوت کے اسلوب اور انداز میں ہو اس ماحول کو قائم کیا جائے اور اس طریقے کو اور ڈائلاک کے اس راستے کو اختیار کیا جائے اس سے بڑا طریقہ اور اس سے بڑی بنیاد امن کے لئے دنیا میں کون قائم کر سکتا ہے اور کون تعلیم دے سکتا ہے میرے دینی بھائی اور دوستو وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں آج پوری دنیا کی ہسٹری آپ ملاحظہ کیجئے وہ ممالک جو اسلام کو ماننے والے ہیں وہ ممالک جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں وہ ممالک جو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں جروں نے اسلام کو قرآن کو اپنا دستور بنایا ہے ان کے یہاں جرائم کا گراف کتنا گرا ہوا ہے اور وہ ممالک جو اس کائنات کے اندر پوری آزادی کے ساتھ دنیا میں جینے کا حق سارے لوگوں کو عطا کرتے ہیں نہ انہیں کسی دھرم کا پاسو لحاظ ہے نہ کسی مذہب کا پاسو لحاظ ہے نہ کسی آئین کا پاسو لحاظ ہے اور نہ ہی اس دنیا کے اندر انسانوں کے حقوق کا پاسو لحاظ ہے وہاں جرائم کا گراف کتنا بڑھا ہوا ابھی میں آن لائن پوری دنیا کے ممالک کی ایک فہرس دیکھ رہا تھا جرائم کے گراف کے تعلق سے تو مجھے بہت بڑی حیرت ہوئی ایک سو بارہ نام اس فہرس کے اندر شامل کیے گئے ہیں دو ہزار سولہ یا پندرہ کی عالمی ریپورٹ ہے اس فہرس میں آپ کو جرائم میں سر فہرس ایک نمبر سے لے کر کے پندرہ نمبر تک وہ ممالک نظر آئیں گے جو اس کائنات میں آزادی کا اور اس کائنات میں نئی تہذیب کو جنم دینے کا اور تہذیب نو کی علمبرداری کرنے کا اپنے آپ کو رائٹ اور حق سمجھتے اور اس جرائم کی فہرس میں آخری فہرس میں سو نمبر کے بعد دنیا کے سو ممالک کے بعد جو آخری فہرس ہے ایک سو سات نمبر پر سعودی عرب ہے اور اسی طریقے سے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سعودی عرب کے گردوں پیش رہنے والے دوسرے ممالک ہیں قطر ہے کوئت ہے بہرین ہے تاجب ہوگا آپ کو کہ جرائم کا گراف قرائم کا گراف گناہوں کا گراف بد امنی اور بے خوفی کا گراف بے اتمنانی کا گراف اور اس کائنات میں قتل سے لے کر کے چوری اور جرائم کو بڑھاوا دینے والے ان تمام گناہوں کا گراف ان ممالک کے اندر بڑھا ہوا ہے جو ترقی آفتہ ممالک کہلاتے ہیں اور جو اپنے آپ کو نئی تہذیب کا علم بردار کہلاتے ہیں اور ان ممالک کے اندر جرائم کا گراف انتہائی گرا ہوا ہے انتہائی سمتا ہوا ہے کم ہے جنہوں نے قرآن کو اپنا دستور بنایا ہے اسلام کو اپنا دستور بنایا ہے کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے ملک کا لا اور قانون بنایا ہے آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں یہ ریپورٹ آن لائن ویو سائٹوں پر آج بھی دستیاب ہے اور دنیا کے دس بڑے ممالک کا نام جن کا جرائم میں ریکارڈ رہا ہے وہ بھی آن لائن موجود ہیں اس فہرست میں جو دنیا کے دس بڑے کرائم اور جرائم میں بڑھے ہوئے ممالک ہیں اللہ کا فضل ہے کسی مسلم ملک کا نام نہیں ہے اسلام کے ماننے والے اور اسلام پر چلنے والے اللہ کی توحید پر چلنے والے کسی بھی ملک کا نام نہیں ہے اس لئے میرے دینی بھائی اور دوستو میں یہ پیغام آج کے اس کانفرنس کے اسٹیج سے اپنے لئے آپ کے لئے سب کے لئے سب سے پہلے یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم امن کے لئے اور امن کی دعوت کے لئے اور امن کے پیغام کو پہنچانے کے لئے اس کائنات میں برپا کیے گئے ہیں امن کی بنیادوں کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور ان بنیادوں پر پہلے اپنے سماج میں عمل کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے آج دنیا میں طاقت اور قوت کے اعتبار سے اکثریت کی طاقت کا چلن بہت عام ہوتا جا رہا ہے اسے بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا اسلام کا جو پیغام ہے اس کا تعلق اکثریت اور اقلیت سے نہیں ہے اسلام کا جو پیغام ہے اس کا تعلق انصاف سے ہے اور عدل سے ہے اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے بندوں کے تعلق سے انسانی حقوق سے ہے ہم انسانی حقوق کے محافظ ہیں ہم عدل کے محافظ ہیں لوگوں کے جانوں کے محافظ ہیں ان کے مالوں کے محافظ ہیں ان کے عزت و عبرو کے محافظ ہیں اور صرف نہ یہ کی انسانوں کے جانوں کے محافظ ہیں بلکہ ہم اپنے ملک کے محافظ ہیں دنیا کے محافظ ہیں اور امن عالم کے محافظ ہیں اگر ہماری طرف سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے ہم سے اور آپ سے کوئی ایسی کوتا ہی ہوتی ہے جس سے امن کے اندر خلل پڑتا ہے ہمارے پڑوس کے رہنے والے کسی پڑوسی کے امن میں خلل پڑتا ہے یا اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں خلل پڑتا ہے ہمارے ملک میں خلل پڑتا ہے اس کے امن میں خلل پڑتا ہے یا بین الاقوامی سطح پر اسلام کا نام ہمارے اور آپ کے اس کام کی وجہ سے بد امنی کے حوالے سے دہشتگردی کے حوالے سے لیا جاتا ہے تو ہمیں اور آپ کو ہوش کے نا کھل لینا چاہیے اور اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو امن کی ان بنیادوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جسے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو زمینی سطح پر اپنے پڑوسی کے ساتھ زندہ کرنے کا حکمتہ فرمایا اگر ایک پڑوسی کو ایک مسلمان کی طرف سے عذیت پہنچتی ہے تو کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک درد مند دل لکھنے والے مومن کو ترپ اٹھنا چاہیے اسے ٹیس بہت جانی چاہیے کہ ہمارا اسلام جس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے اس کام کی وجہ سے ہمارے پڑوس میں رہنے والے اللہ کے کسی بندے کو اللہ کے کسی مخلوق کو تکلیف پہنچی اور یہی سے امن کی بنیادوں کو ہمیں اور آپ کو شروع کرنا آپ دنیا میں امن کی باتیں کریں آپ کا پڑوسی امن میں نہ رہے آپ امن عالم کی باتیں کریں آپ کے ملک میں امن و شانتی نہ رہے آپ بین الاقوامی سطح پر امن کی باتیں کریں آپ کے معاشرے میں ہماری اور آپ کی وجہ سے بدامنی رہے یہ اسلام کا اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں ہے ہم محبت کے اور انسانیت کے امین ہیں لوگوں کے جان اور مال کے محافظ ہیں اور اسے ہمیں اور آپ کو زمینی سطح پر اس کائنات کے اندر برتنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کی علمبرداری کرنی ہے اور اسلام کے سنہرے امن کے آفاقی پیغام کو نہ صرف یہ کی سماج اور معاشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو پھیلانا بلکہ پوری دنیا کے اندر پھیلانا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلام کے امن کے پیغام کو اور اس کے سنہرے نظام اور ذابطوں کو سمجھ لیں اور برتنے کی توفیق اطاف فرمائے اور معاشرے میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے ہمیں اور آپ کو اس کا خاتمہ کرنے کی سعادت اور توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العالمین اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو اسلام کے ان سنہرے ذابطوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما جو ہمارے گھروں کے لئے امن کا ذریعہ ہیں ہمارے جانوں کے لئے دوسروں کے جانوں کے لئے امن کا ذریعہ ہیں ان کے عزت و عابر اور ان کے مال کے لئے امن کا اور حفاظت کا ذریعہ ہیں اور اسی پر اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قائم اور دائم فرما ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا